بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوازی انشاءاللہ آپ ٹھیک ٹاک ہوں گے ہیریس سے ہوں گے آج ہم سمپل یہ بازو کا ڈیزائن سٹیچ کریں گے سب سے پہلے کارٹ لے لیں گے ہم اسے ڈبل فول کریں گے ڈبل فول کرنے کے بعد ہم میئرمنٹ کریں گے جتنا ہم نے نشان لگائیں اٹنا ہم نشان لگائیں گے اس طرح ہمیں بیٹ میں نشان لگا لیں گے سوہ ایک انچ پر اور لینٹھ میں لمبائی میں ہم پونے ایک انچ پر اس طرح سے نشان لگاتے ہوئے ڈرو کر لیں گے اگر آپ نئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اس طرح سے ڈرو کرنے کے بعد ہم اب کٹنگ کریں گے ٹھیک ہے کہ ہم نے کٹنگ کر لیا اسے اب ہم ایک فیبرک لیں گے جس کے اوپر ہم نے گولڈ اوری بنانی ہے اور سے کورنر سے اس طرح سے ہم تیچھا مور لیں گے ٹرن کرنے کے بعد اس طرح سے ہم میرمنٹ کریں گے ایک انچ کے مارجن رکھتے ہوئے ہم لائن ڈرو کر لیں گے یہاں پر اور پھر تیچھا ہی کٹنگ کریں گے اس فیبرک کو اب ہم گولڈ اوری کی جو لینٹس کو بھرانے کے لیے اس طرح سے ہم دونوں فیبرک کو سٹیچ کر لیں گے اب ہم یہ گولڈ اوری والا فیبرک لیں گے تیچھا فیبرک اسے دبل فول کر لیں گے اور ایک پاؤن کے مارجن صرف اتنا ہم سٹیچ کریں گے اتنا ہم سٹیچ کر لیں گے اسے دبل فول کر لیں گے اور اس طرح سے سٹیچ کریں گے ایک پاؤن کے مارجن سے سٹیچ کریں گے پھر اسے ہم سیدھا کر کے پلتا لیں گے اب یہ بازوں کا بوٹم ہے دبل کر کے سارے آٹھ انچ ہے اور سنگل یہ انیس انچ ہے یہ ہم نے کینس پیپر لیے اس کی ٹوٹل جو لینٹ ہے انیس انچ ہے ویٹ میں دو انچ ہے دو انچ ہے اور یہ جو ہم نے پیٹرن کٹنگ کیا تھا ہمیں اس طرح سے ہم کینس پیپر کے اوپر رکھتے ہوئے ڈرو کر لیں گے ٹھیک اس پیٹرن کو ہم اس طرح سے کینس پیپر کے اوپر رکھتے ہوئے ڈرو کر لیں گے یہ ہم نے ڈرو کر لیا اب ہم کٹنگ کریں گے اس طرح سے کٹنگ کرنے کے بعد ایکسرا فیبرک کے اوپر پیسٹ کریں گے اور سائٹ سے سٹیچ کر لیں گے اور پھر بازوں کے بوٹم کے اوپر رکھتے پنپ کریں گے اور پھر ہمیں اس طرح سے بلکل کنارے کے سار ساتھ کٹ ورک کے کنارے کے بلکل سار ساتھ ہم اسے سٹیج کر لیں گے بہت ہی سان یہ دیزائن ہے اس طرح سے ہم سٹیج کریں گے پھر اس کے اندرے جو ایکسرا فیبرک ہے اسے ہم کٹنگ کر لیں گے تھوڑا سا فیبرک چھوڑتے ہوئے باقی فیبرک کو ہم کٹنگ کر لیں گے پھر سیدھی سائر پہ پلٹ آگے پریس کر لیں گے اس طرح سے اب ہم ایک پیپر لیں گے اور اس پیپر کو اس کٹ ورک کے نیچے رکھتے ہوئے ہم اس طرح سے ڈرو کریں گے سے پہلے کچھا کریں گے دونوں کو فکس کر لیں گے اور اس طرح سے ہم اس پیٹرن کو ڈرو کر لیں گے ٹھیک ہے اسی پیٹرن کو ہم اس طرح سے پھر ڈرو کریں گے ڈرو کرنے کے بعد ہم یہ گول دوری جو ہم نے لئی تھی سٹیچ کیٹو سے ہم نے پریس کر لیا اس پلٹانے کے بعد پریس کرنے کے بعد اس طرح سے ہم پھر اسے سٹیچ کریں گے اس طرح سے ہم اسے سٹیچ کرنا سٹارٹ کر لیں گے پہلے ہم سٹیچ کریں گے اب ہم پیپر والی سٹیچ کریں گے پہلے ہم نے فیبرک والی سٹیچ کرنا سٹارٹ کئے اب ہم اس کٹورک کو پیپر والی سٹیچ کرنا سٹارٹ کریں گے یہ بہت ہی خوبصورتی ہے دیزائن ہے آسان دیزائن ہے بہت جلدی بننے والا یہ بازو کا دیزائن ہے یہ بازو پہ بورڈر تھا اس لئے میں اس کا بورڈر ہتم نہیں کرنا چاہتے تھے تو میں نے یہ بالکل لائٹ سا یہ دیزائن بنائے تاکہ اس کا بورڈر بھی رہے بازو کا دیزائن بھی بن جائے